ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود اپنے لئے جی پاتے ہیں زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو بعض رشتے ہمارے لئے بس اتنی سی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بہت مزیدار ہو جائے گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت بوجل سا لگتا ہے بہت سا رونا آتا ہے رونے کو دل کرتا ہے لیکن ہم رو نہیں پاتے ہم کہہ نہیں پاتے ہم سہ نہیں پاتے یقین کرو یہ لمحہ بڑا انمول ہوتا ہے اس لمحے میں تم اپنے رب سے کلام کیا کرو وہ تمہارے سب زخم بھر دے گا جب انسان بلکل خموش ہو جائے اور اپنے حق کے لئے بھی نہ بولے تو سمجھو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں کی زندگی سے بھی جانا پڑتا ہے جن کے لئے ہم تو کچھ نہیں وہ ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی جہاں آنسوں کی قدر نہ ہو وہاں رونا بھی نہیں چاہیے سب وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں دنیا کے پاس وہ نظر وہ احساس ہے ہی نہیں جو ان سب کے پیچھے چھپی آپ کی تکلیف کو دیکھے یا محسوس کر سکے پھر کیا فائدہ خود کو ضائع کرنے کا کچھ صدائیں بہت خاموش ہوتی ہیں کیا کریں احساس کی چادر میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں وقت بھی بدل جاتا ہے ہاں مگر ہم ویسے نہیں رہتے جس زخم سے خون نہ نکلے تو سمجھ لینا یہ درد کسی اپنے نے دیا ہے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں